اَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھر لو ہم یہیں بیٹھے ہیں یہ زبردست قسم کے گستاخانہ الفاظ تھے ان کے مقابلے میں غزوہِ بدر کے موقع پر صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درچ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہِ کرام سے مشورہ لیا انہیں خبر دی کہ قریش کا لشکرہ پہنچا تو مقداد بن عمر رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ اور لڑو ہم یہیں بیٹھے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار دونوں لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر آپ ہم کو برکِ غیمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے کتنا عظیم فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ صورتحال دے کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَنِّكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ موسیٰ کہنے لگے الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراں ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَهِ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگردان پھرتے رہیں گے اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگی نہ ہونا پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلیں اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں چنانچہ وہ چل پڑے لیکن وہ بستی نہ آئی سفر کرتے رہے کرتے رہے لیکن پھر بھی خود کو وہیں کے وہیں پاتے چالیس سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے اس میدان کو میدان تی ہی کہا جاتا ہے اس دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاتھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمیں جاری ہوئے سورة العراف آیت ایک سو ساٹھ میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اِذِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَمْ بَجَسَتْ مِنْ هُسْنَتَا عَشْرَةَ عِيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاتھی کو فلان پتھر پر مارو پس فوراً اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ہر ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی بارہ چشمیں اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹوں کے بارہ قبیلے وجود میں آئے تھے جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چشمیں بہتے رہتے کوچھ کرتے تو پانی بند ہو جاتا وہ اس پتھر کو اٹھا کر چل پڑتے پھر بڑاؤ کی جگہ پر پتھر رکھ دیتے تو پانی جاری ہو جاتا چالیس سال اسی طرح گزرے چونکہ وہ ایک سہرا میں تھے وہاں سایہ نہیں تھا سورج کی گرمی کی شدت تھی آخر انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں آپ نے دعا فرمائی اللہ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا اللہ تعالی سورة العراف آیت ایک سو ساٹھ میں فرماتے ہیں اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اسی طرح جب انہیں بھوک ستاتی تو ان کے پاس بے شمار پرندے آ جاتے اللہ تعالی سورة العراف آیت ایک سو ساٹھ میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا ان چالیس سالوں میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے ایک دن وہ لوگ نیمت سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے قتل کیا جا چکا تھا قاتل کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی آخر وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے اللہ سے دعا کی تب اس سلسلے میں وہی نازل ہوئی اللہ تعالی سورة البقرہ آیت سرسٹھ میں فرماتے ہیں اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مزاق کیوں کرتے ہو آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالی نے ایک گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کہنے لگے بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے زبا کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ تو ہم سے مزاق کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مزاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے انہوں نے جو جواب دیا وہ سورة البقرہ آیت 68 میں ہے انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچا بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ اس پر وہ بولے قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَا فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُ النَّاظِرِينَ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو چمکیلہ اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا سورة البقرہ آیت ستر اور اکھتر میں ہے قالوا دعوا لنا ربك يبین لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذنون تسير الارض وَلَا تَسْقِ الْحَرْضِ مُسَلَّمَةُ اللَّا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں پتا نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے موسیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے کام کرنے والی حل میں جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو تندرست اور بیداخ ہو انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم قبول کرنے کے قریب نہیں تھے لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے زباہ کر دی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالی سورة البقرہ آیت بہتر اور تیہتر میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّا رَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسٹ پر لگا دو وہ زندہ ہو جائے گا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری اقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے بتایا میرا قاتل فلان شخص ہے یہ بتاتے ہی وہ پھر مر گیا اس موجزے کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت چوہتر میں فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلاتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ کو اپنے آمال سے غافل نہ جانو مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں انہی چالیس سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا ایک شخص نے پوچھا زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے آپ نے جواب دیا میں ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا اگرچہ بات درست تھی آپ اللہ کے رسول تھے آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا اللہ کو تو آجزی پسند ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا سورة القحف آیت ساٹھ میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا